گاما ریکی سکل میں ہمارا فوٹون ریڈییشن جون میں پرویس کرکے ایک چارج پلازم پارٹیکل سے ٹکرا گیا ہے سیکنڈ کے ایک کنس کے لیے یہ کنڈ فوٹون کو ایبزرب کرتا ہے اور پھر اس سے اگل دیتا ہے اور پھر فوٹون ایک اور کنڈ سے ٹکرا جاتا ہے جب بھی یہ توڑی سی دوری تے کرتا ہے اس کی ٹکر ایک ایٹم سے ہوتی ہے یہ ایبزرب ہوتا ہے اور پھر کسی بھی دسہ میں چل پڑتا ہے یہ بھار کی جگہ اچھلنے کی بجائے ادھر ادھر اچھلتا رہتا ہے اور پھر ستارے کے چھوڑ تک پہنچ جاتا ہے آپ اسے باسکٹ بول کا ایک ایٹومک کھیل کھیل سکتے ہیں جس کا کوٹ ہوتا ہے ریڈییشن جون کھلاڑی ہوتے ہیں پلازمہ میں موجود کن اور باسکٹ بول ہوتی ہے فوٹون تو یہ باسکٹ بول ایک کھلاڑی سے دوسرے کھلاڑی تک پوچھتی رہتی ہے بینہ کسی خاص کرم کے یہ سکوٹ میں کوئی خاص زوری تے نہیں کرتی پر سمیں کے ساتھ دھیرے دھیرے راستہ تے کرتی ہے اور کور والے جادہ گرم حصے سے کھنڈے تاپ مانوالے حصوں کی اور بڑھتی جاتی ہے اور وہیں یہ پوچھنا چاہتی ہے آپ کو یہ پرکریا ہے تساہین لگے گی لیکن سمیں کے ساتھ یہ بول اپنی ایک نشچی تسا کی اور بڑھتی جاتی ہے فوٹون اس کوٹ میں سیدھا اوپر کی طرف جانا چاہتا ہے جو سب سے چھوٹا راستہ ہے لیکن یہ ریڈییشن جون میں ادھر سے ادھر اچھلتا رہتا ہے جس سے اس کی رفتار بہت گھڑ جاتی ہے اس دھکا مکی سے فوٹون کا روپ بدل جاتا ہے جب پرکاس کے چھوٹے سی انس فوٹون کی رشنا سوری کی کیندر کے بیچ میں ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے گاما رے پرکاس کا ایک جبردست ارجہ والا حصہ لیکن یہ زیادہ دور تک نہیں جا پاتی ہے کیونکہ جیسا ہی یہ ایسا کرتی ہے یہ ایٹم سے ٹکرا جاتی ہے اور ایزرپ ہو جاتی ہے اور ہر بار ٹکرا آپ سے اس کی تھوڑی سی ارجہ کھڑتی جاتی ہے کئی ہجار یا کئی لاکھ سال تک بھی گاما رے کا یہ فوٹون ریڈییسن جون میدر سے ادھر اچھلتا رہتا ہے ہر ٹکر سے اس کی تھوڑی ارجہ گھڑتی ہے جس سے ایک زیادہ طاقتور والے گاما رے کے فوٹون کا سوروک ایک کم طاقتور والی ایک سرے جیسا ہو جاتا ہے کور سے اپنی نرمار کی دس لاکھ سال بعد اب یہ فوٹون ریڈییسن جون سے باہر نکل گیا ہے لیکن بچ نکلنے کی اس کی کوشش ابھی پوری نہیں ہوئی ہے اب اسے سوریے کے ڈراب نے بھیتری رولر کوشٹر پہ سواری کرنی ہے یہ جگہ اتنی اتھل پتھل بھری ہے کہ اس کے کارن سوریے ہمیشہ گرستہ رہتا ہے پرکرتی کی اوڑجہ کا ڈیلیوری سسٹم ایک فوٹون پرتفی تک آنے کے اپنے سفر میں سوریے کے اندرونی حصے کی بھول بھولئیہ میں دس لاکھ سال تک گجار چکا ہے فوٹون سوریے کے تین چھتھائی حصے کو کسی طرح پار کر آیا ہے خوب تھفیڑے کھا کر اور اپنی اوڑجہ گوا کر اب یہ جان لیوہ گاما ریسے ایک سرے میں تبدیل ہو گیا ہے لیکن اب یہ سوریے کے بہت رہسے میں اور گرم پرتھ میں داخل ہوتا ہے یہ ہے کنویکشن جون کنویکشن جون سوریے کے ریڈییشن جون اور اس کی سطحے کے بیچ میں پڑتا ہے اور اس کی گہرائی ہوتی ہے دو لاکھ کلومیٹر ہم کنویکشن جون کو سیدھے ہی نہیں دیکھ سکتے ہمارے ٹیلیسکوپس کو سوریے کا یہ حصہ اب بھی نجر نہیں آتا ہے لیکن ہم اس کی آواز سن سکتے ہیں ناسا کی سولر ڈائنمک اوزرویٹری سوریے کی آواز سنتی رہتی ہے اس کے دوارہ حاصل کی گئی آواز بہت گہری ہوتی ہے اور انسان اسے سن نہیں سکتے کیونکہ ہم سوریے کے اندر نہیں دیکھ سکتے اس لیے اس کی آواز ویجیانکوں کے لیے بہت مہتپون ہے ہم جب سوریے کے آواز کی ترنگوں کو آگے بڑھتے دیکھتے ہیں تو دراصل یہ وہ میٹیریل ہوتا ہے جو سوریے کے اندرونی حصے سے اوپر کی اور اڑتے ہوئے شور پیدا کرتا ہے لگتا ہے جیسے یہ کسی ستے سے ٹکرائیا ہو اور اس سے آواز پیدا ہوتی ہے جو آواز ہمیں پورے سوریے میں گھومتی ہوئی نجر آتی ہے پلاجمہ سے ٹکراتی ساؤنڈ ویپس سوریے کی ستے پر ترنگیں پیدا کرتی ہے یہ پورے سوریے پر منڈراتی رہتی ہے اور یہ سوریے کے اندرونی حصے کی طرف بھی بڑھتی ہے اور پھر سے ستے کی طرف بھی آتی ہے آواز کا پیچھا کر کے ویجیانی کا درشیے کو دیکھ سکتے ہیں وہ سوریے کی حصوں سے ٹکراتی اور اندرونی حصوں میں گونسی ترنگوں کو پکڑتے ہیں جس سے ایک اتھل پتھل بھرے بے حدی گرم کنویکسن جون کا کھلاسہ ہوتا ہے کہے سکتے ہیں کہ سوریے میں گھنٹی بستی ہے گرم گیس اوپر کی طرف پڑھتی ہے تھنڈی گیس نیچے کی اور جاتی ہے اور یہ اتھل پتھل چلتی رہتی ہے اور اتنی زیادہ کتیویدی کی وجہ سہی سوریے سے آوازیں آتی ہیں گیس کے کولم اوپر اور نیچے گڑتے رہتے ہیں ان کے لئے جمعہ دار ہوتی ہے نیچے موجود کرمی کنویکسن جون کی تلی میں پلاجمہ میں موجود ایٹموں سے ٹکراتے ہیں اور گرم ہو کر اُبلنے لگتے ہیں لیکن اس بار فوٹون کو ایٹم میں ایبزرب کر لیتے ہیں اور یہ گرم بھاو کے ساتھ اوپر آ جاتے ہیں گرم ایٹم فوٹون کو بھی اپنے ساتھ اوپر کھیچ لیتے ہیں تو آپ اسے میٹیریل کی ایک کنویئر بیلڈ کے سکتے ہیں فوٹون ایٹموں کی سواری کرتے ہیں اور ہیٹ ٹرانسفر کے جھریے اوپر آ جاتے ہیں تو ریڈییشن جون کی بجائے کنویکشن جون میں یہ سفر کہیں جیادہ آسان ہوتا ہے کنویکشن جون میں راستہ سیدھا ہوتا ہے فوٹون کو کنویکشن جون سے ہو کر اور گجننے والے اپنے اس سفر میں صرف ایک ہفتہ لگتا ہے لیکن اس عبدی میں ہی یہ فوٹون کو بدل دیتا ہے کنویکشن جون کے نشلے سرفیس کا تاپمان قریب دو لاکھ ڈگری سیلسیس ہوتا ہے اور اوپر والے کا صرف قریب پانچ جار پانسو تو اوپر اڑتا ہوا فوٹون تھنڈا ہو کر اپنی ارجہ گواتا ہے اور طاقتور ایک سرے سے نجر آنے والے پرکاس میں بدل جاتا ہے تو اس کی سروعات کنویکشن جون کی تلیم میں ہائی انرجی ایک سرے کے روپ میں ہوتی ہے یہ اوپر جاتا ہے اور تھوڑی ارجہ گواتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ایک ایسی روشنی بن جاتا ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں کنویکشن جون کے اوپری حصے میں ایٹم فوٹون کو ریلیز کرتا ہے جو نجر آنے والی روشنی کے روپ میں اوپر اڑتی ہے اس سے ایٹم تھنڈے ہوتے ہیں اور نیچے گرتے سمیں فوٹون کو ایکزرپ کر کے گرم ہوتے ہیں اور پھر اوپر اڑتے ہیں اب فوٹون سوری کی سطح سے نیچے ہوتے ہیں لیکن مدتا ہوا کنویکشن جون ایک اور طاقت پیدا کرتا ہے یہ طاقت بڑے بڑے تفانوں کو بل دیتی ہے دھما کے کرتی ہے اور پرکاس کو بچ نکلنے سے روکنے کی کوشش کرتی ہے سوری کے کور میں پرکاس کے ایک کنڈ ایک فوٹون کی رشنہ ہوئی ہے یہ جونستہ ہوا ریڈییسن جون سے آگے نکل گیا ہے یہ گرم پلازمہ کے کولم کے جریعے کنویکشن جون سے ہوتا ہوا اوپر کی طرف آ گیا ہے اور اب یہاں سے بچ نکلنے والا ہے اپنے دس لاکھ سال کے سفر کے دوران فوٹو نے درشی اور خطرنا گامہ رے سے بدل کے وہ جیوندائی پرکاس بن گیا ہے جو ہمیں یہاں پرسوی پر نجر آتا ہے آخر کار یہ ستے پر پہنچ گیا ہے یہ ہے سوری کی نجر آنے والی پرت فوٹو سفیر فوٹو سفیر دراصل میں سوری کی نجر آنے والی ستے یا پھر وہ حصہ ہے جو ہمیں سوری کی طرف دیکھنے پر نجر آتا ہے ہم فوٹو سفیر سے آنے والے ہی اس دیکھیں جا سکنے والے پرکاس کو دیکھ پاتے ہیں ہمیں تیج روشنی والی جو گین نجر آتی ہے وہ دراصل ایک ہیرہ تنگیز اور اتھل کتل والی دنیا کو چھپائے رکھتی ہے سوری دور سے سانت اور سومی لگتا ہے لیکن اگر آپ سوری کی ستے کا ایک کلوز اپ لیں گے تو آپ کو وہاں ڈھیر سی گتی ویدھیا نجر آئیں گے یہ خوبصورت بھی لگتا ہے ساتھ ہی ڈرابنا بھی وہاں میٹیریل کے بڑے بڑے تفان اُبلتے رہتے ہیں اور ان تفانوں کا اکار پرتوی سے بھی بڑا ہوتا ہے سوری کی ستے اُتل پتل سے برا ایک اپرود ہے اور ایک بار پھر ہمارے فوٹون کا راستہ روک دیا جاتا ہے سوریے میں سن اسپورٹ ایسے حصے ہوتے ہیں جہاں پرکاس پس جاتا ہے تو سن پورٹ سوریے کے خاص حصے سے اُرجہ کو ہٹا کر وہاں ایک کالا سا دھبا بنا دیتے ہیں یہ سوریے کے کنویکٹک فلٹ کا راستہ روکتا ہے جو سوریے کے اندر سے پرکاس اور فوٹون کو اسپیس تک نہیں پوچھنے دیتا اس لئے یہ سن اسپورٹ ہمیں تھنڈے حصے دکھائی دیتے ہیں جو گھیرے رنگے ہوتے ہیں ایک دمدار طاقت ہمارے فوٹون کو اس کے راستے میں ہی روک دیتی ہے جسے پرکاس اور اُرجہ سوری کی ستے سے نہیں نکل پاتی یہ طاقت ہوتی ہے مینگنیٹیزم سن اسپورٹ تب بنتے ہیں جب سوری کے اندر سے جبردست مینگنیٹیزم فوٹوسفیر سے ہو کر اوپر کی طرف بڑھتا ہے مینگنیٹک فیلڈ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ گرم اندرونی میٹیریل کی کنویکٹک فلٹ کو ستے پر گننے سے پوری طرح روک دیتی ہے اور اس سے سوری کی ستے پر ایسا انوخہ دھبہ نجر آتا ہے یہ دھبے بہت بڑے ہو سکتے ہیں اور ایسے سب سے بڑے سن اسپورٹ کا کار پرتوی سے بھی دس گناہ بڑا ہو سکتا ہے ان سن اسپورٹ کو پیدا کرنے والے مینگنیٹیزم سے سوریے کو کور کرنے والی فیلڈ لائن بن جاتی ہے ہمارے ٹھوس پرتوی پر پورا کا پورا گرہ ہی ایک ساتھ گھومتا ہے جس میں ہمارے مینگنیٹک فیلڈز بھی سامل ہیں لیکن سوریے گیس کی ایک بڑی سی گیند ہے اور اس پر یہی نیم ناغو نہیں ہوتے سوریے کے بنابت ٹھوس نہیں ہے یہ گیس کا ایک بہت بڑا گولہ ہے یہ اپنی ہی دوری پر گھومتا جرور ہے پر اس کا ایکویٹر دروہ کے مقابلے جیادہ تیجگتی سے گھومتا ہے اور اس کے ساتھ گھومتی ہے اس کی مینگنیٹک فیلڈ کیونکہ سوریے کا ایکویٹر اس کے پول سے مقابلے جیادہ تیجگتی سے گھومتا ہے تو اس کے ساتھ جس کی مینگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے وہ سمیہ کے ساتھ ایڈتی جاتی ہے یعنی کی مڑتے جاتی ہے اس سے پیدا ہوتی ہے ایک مینگنیٹک اُثل پُثل جب یہ فیلڈ سوری کی ستے کے اوپر سو بھڑتی ہے تو ان کے اندر دھیر ساری اوڑجا بھری ہوتی ہے یہ سبھی کسی ربڑ بینڈ کی طرح ایٹھے اور آپس میں اولجے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں کافی زیادہ طاقت ہوتی ہے جب مینگنیٹک فیلڈ لائن ایٹھتی ہے تو فوٹون والے ہمارے پلازما کا بھاؤ ستے تک نہیں پوچھ پاتا تو ہوتا یہ ہے کہ گیس کے جو پیکٹ ستے تک پوچھتے ہیں تھنڈے تو ہو جاتے ہیں لیکن مینگنیٹیزم کی وجہ سے وہیں فسے رہتے ہیں جہاں سے پرکاس نہیں نکل پاتا وہاں پر ایک سوریہ پر ایک دھبا بن جاتا ہے اور اس پرکار جنم ہوتا ہے ایک سن سپورٹ کا لیکن مینگنیٹک لائنز کے ان الجاب میں کس نہ کسی چیز کو تو ٹوٹ نہیں ہوتا ہے مینگنیٹک فیلڈ لائنز اپنی اس حالت سے سنتوش نہیں ہوتی انہیں یہ اپنی حالت پسند نہیں آتی اور وہ سب اس سے مکت ہونا چاہتے ہیں سن سپورٹ کے اوپر مینگنیٹک فیلڈ لائنز کے بڑے بڑے چھلے فیل جاتے ہیں یہ ایٹھے ہوئے اور ایستھر چھلے اوڑ جاؤ گلنے کو بیتاب ہوتے ہیں اور ایک ایسے مینگنیٹک بوم کی رچنا کرتے ہیں جو فٹنے کو تیار ہوتا ہے ایسے میں اگر انرجی سے بھرپوری ایک مینگنیٹک فیلڈ اگر دوسرے سے ملے گا تو اس سے دھیل ساری انرجی ریلیز ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک جبردست دھماکہ ہوتا ہے یہ دھماکہ جبردست ہوتا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں سولر فلیر یہ لاکھوں نیوکلئر ہتیاروں کے ایک ساتھ فٹنے جیسا بھی سپورٹ ہوتا ہے سولر فلیر اسپیس میں بھار کی طرف فٹتی ہے اور اس کی رفتار ہوتی ہے بہتر لاکھ کلومیٹر بڑتی گھنٹا ان سے جبردست ارجہ نکلتی ہے مینگنیٹک فیلڈ سوری کی سطح سے پلازمہ کو اچھالتے رہتے ہیں اور پھر اچانا کی بہت زیادہ پرکاس نکلنا شروع ہو جاتا ہے قریب دس لاکھ سال بعد ہم تک پہنچنے والا پرکاس بچ نکلتا ہے آکر خار یہ اجاد ہو جاتا ہے اور خربوں انیے فوٹونوں کے ساتھ بہاں نکل جاتا ہے لیکن ان کا سفر اب بھی ختم نہیں ہوتا ان میں سے زیادہ تر کوسموس کے صدور چھوڑوں تک دوڑتے ہیں نئی اور عجیب دنیاوں کی طرف سولر سسٹم میں بڑے مسکل بات آورنوں قریب دس لاکھ سال کے سفر کے بعد پرکاس کے شکشمکرن فوٹون آخر خار سوری کے ستے سے آگے نکل جاتے ہیں ابھی اجاد ہوتے ہیں اور ابھی اس مسکل سفر کو چھوڑ سکتے ہیں جو انہیں سوریے پہ کرنا پڑا اور یہ پرکاس سکتی سے بہار کی طرف اڑنے لگتے ہیں یہ دو لاکھ سنتانوی ہجار چھسو کلومیٹر پر تی سیکنڈ کی رفتار سے انترکس میں دوڑنے لگتے ہیں اور سوریے سے ویدہ لینے کے آٹھ دسم لب تین منٹ بعد یہ پرتوی تک پہنچ جاتے ہیں اگلی بار اگر آپ آسمان میں کسی تارے کو دیکھیں تو آپ اس کمال کے سفر کو سمجھ پائیں جو فوٹون آپ کے یہاں کو تک پہنچنے کے دوران تے کرتے ہیں ان کی رچنا ستاروں کے کور میں نیوکلیر ریاکسن کی وجہ سے ہوئی تھی اور پھر ادھر ادھر بھٹکنے سے ایک کم اوڑجا والے فوٹون بن گئے پھر کنویکٹیو جون میں گیس ان کی وہاگ بنی اور سب سے آخر میں یہ اجاد ہو گئے اس کے بعد یہ بینہ کسی بادہ کے سفر کرتے ہوئے ہماری آنکھوں تک آپ پہنچیں ہمارا فوٹون آخر کار دھرتی تک پہنچ ہی جاتا ہے اور یہ کسی پتی سے ٹکرا کر اسے اپنی اوڑجا دے دیتے ہیں اسے کہتے ہیں فوٹو سنتھیتس یہ ہماری فوٹ چین کی پنیادی کڑی ہے سوریہ کی روزنی ہمارے اندھن کو پیدا کرتی ہے یہ ہمارے موسم کو بھی سنچالت کرتی ہے ہمارے سمندروں کو گتی دیتی ہے روزانہ ہماری پرسوی پر اتنے فوٹون برستے رہتے ہیں کہ ہمارے سبیتہ ستائیس سال تک چل سکے سوریہ کی روزنی صرف اوسمہ اور گرمی ہی نہیں دیتی یہ ہمیں ہماری جرورت کی تمام چیزیں دیتی ہے بینا روزنی کے ہم جندہ نہیں رہ سکتے لیکن جو اے سنکھیے فوٹون ہمارے پاس سے آگے نکل جاتے ہیں ان کا سفر ابھی ختم نہیں ہوتا سوریہ سے ویدہ لینے کے قریب اسی منٹ بعد وہ سنی گھرے تک پوستے ہیں اور چار گھنٹے بعد نیپچیون تک سوری کی ستے سے روانہ ہونے کے بعد کوئی فوٹون جتنی دوری تک جائے اپنی شمتہ کے انسار جا سکتا ہے وہ فوٹون پورے بھرمان میں جا سکتا ہے اور وہ پرکاس برس دور بھی یہ 18 گھنٹے میں ہمارے سولر سسٹم کے بھاری حصوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے اتنی دوری سے سوریہ کیول ایک چھوٹا سا دھنڈا سا دببہ دکھائی دیتا ہے لیکن یہ فوٹون گھیرے انترکس میں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں 1200 سال بعد کچھ فوٹون ریڈ ڈوارف اسٹار سسٹم یا کےپلر سسٹی ٹو تک پہنچ جاتے ہیں اس سولر سسٹم میں پرتھوی گھرے جیسے رہنے یوگی پرینٹ بتائے جاتے ہیں ہماری اکاز گنگا میں پرتھوی جیسے اربو گھرے ہیں اگر ان پر جیون ہے تو کیا وہ ہمارے سوریہ کی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں اگر وہاں ایلین موجود ہیں تو وہ آسانی سے ہمارے سوریہ کی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں اگر وہ نزدیک ہیں تو وہ آسانی سے سوریہ کو اپنی آنکھوں سے یا پھر ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں وہ تو سوریہ کو کافی جادہ دوریوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ تو سوریہ کو کافی زیادہ دوری سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس بات کی سب بھامنا کافی کم ہے کہ ایلین بینہ سمجھے فلال ہمارے سوریہ کا ادھیان کر رہے ہیں کہ ہم بھی یہاں برمان کا ادھیان کرنے کے لئے موجود ہیں آگے بڑھتے ہوئے یہ فوٹو آن پندرہ سو سال بعد فورس ہیڈ نیبولا سے بھی آگے نکل جائیں گے اور سات ہزار سال بعد پلرس آف کرییشن کے پاس سے بھی آگے نکل جائیں گے اتنی دوریوں سے ہمارے سوریہوں کے اول آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہوگا ہاں لیکن انہیں ایک طاقتور ٹیلیسکوپ سے ضرور دیکھا جا سکے گا